لڑکی بالے ہو گئی تو اگر وہ نہیں کرنا چاہی تو باپ زبردستی نہیں کر سکتا سمجھ رہے تو یہ تو مسئلہ واضح ہے بلکل باقی کفوف کی کیا حیثیت ہے تو کفوف غیر کفوف میں نکا بھی غلط ہے جائز ہے لیکن شریعت میں پسندیدہ کام جائز کسی مجبوری سے ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں مل رہا ہوتا کفوف کفوف کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے بھمپلہ ہو چھے چیزوں میں اس کے دلائل کیا بھی اس کا ٹائم نہیں میرے وہ فوراں فیس بو بھی کون سی ادیس سے نکال ہر آدمی فنٹر ہے نا آج کل فنٹر گیری تو بہت چل رہی ہے آپ کو بتا ہے سارے مفتی بنے ہوئے تو ہمپلہ میں جو نکا ہوگا ہمپلہ میں نکا حضرت زینب کا نکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بنی حارثہ سے کیا مگر وہ نکا کامیاب نہیں اسی بینہ پر فقاہ نے مسائل اور اس پر چاروں امہ کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے یہ غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکا غیر کفوف میں کر دے کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور جس کے ماتحت ہوت کہا آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج کسی ایسے کو نہیں بناو گے جو آپ سے کم تر ہو بھئی اتاکہ اس کو برطری کا احساس ہو نا کہ میرا میاں ماشاءاللہ بیہرے میں بھی کیا لگ رہے ہیں میاں لگ رہے ہیں ہاں میں اس کی اتاق کروں گی اگر آپ نے اس سے کم تر میں ایک بریگیڈیر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ہو جائے بالکل بیچارے ایک لو لیول آدمی سے وہ ہے وہ بھی مسلمان جنت میں جائے گا لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں یہ اسلام دین فطرت ہے نا وہی بات کرے گا جو ایک فطرت کے موافق ہو جوڑا چلے گا نہیں آپس میں تو فقہاں نے چھے چیزیں بیان کی ہیں کہ ان چھے چیزوں میں آپ کو جور دیکھنا پڑے گا مرد کے لیے نہیں ہے یہ مرد تو اپنے سے کم تر میں نکا کرے الٹا ہو رہا ہے معاملہ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ چھے چیزیں ہیں یا نہیں ہیں بھئی آپ کو تو اجازت دیئے کہ آپ کم تر سے کم تر سے بھی کر سکتے ہیں لڑکی کو کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو بندہ اس کے اس کے پیللل ہونا چاہیے یا اس سے اونچا ہونا چاہیے جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت مرتبے میں مرد سے کم درجے کی ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر نکا کامیاب چلے گا کیونکہ مرد کا جب اونچا مقام ہے تو پھر ہونا چاہیے نا اس کا اونچا مقام تو اب اس میں چھے چیزیں ہیں اس میں ایک خاندان ہے نصب بھی دیکھا جاتا ہے اس میں کیونکہ جو کالٹیز ہیں نا وہ خاندانوں سے آتی ہیں یہ جو لوگ کہہ دے نا خاندان بندہ میں کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے غیر خاندان میں نہ کریں غیر خاندان میں تو بالکل کرنی چاہیے شادی اگر جوڑ کر رشتہ مل رہا ہے کم تر خاندان میں نہ کریں کم تر کا مطلب کیا ہوتا ہے بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں نیچ حرکتوں کی وجہ سے یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے لیکن بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حرکتوں میں کیا ہوتے ہیں بول لو نا یار مشہور ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھی فیملی نہیں ان کے تمیز والے لوگ نہیں ہیں صحیح ہے نا ان میں بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نیچ اچھے خاندان کرنی ہے جس کا مطلب نہیں کہ ہر آدمی برا ہے لیکن بعض خاندانوں کی قولیٹیز ایسی ہوتی ہیں بندہ کے پتہ چلا ہے بندہ خاندانی نہیں ہے تو اس میں خاندان دیکھنا ہے دوسرا اس کا پیشہ دیکھنا ہے لڑکی بہت اونچے خاندان یعنی پیشے والی کی بیٹی ہے مثال کے طور پر بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے تو آپ اس کی شادی بالکل کسی لو لیول آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ جوڑ کا رشتہ نہیں چلے گی سمجھ لیں اسی طرح بہت ذہین لڑکی اس کی شادی کسی مہنچو سے کر رہے ہیں اب وہ عورت کہہ گی میں اپنے میاں سے زیادہ سمجھ دار ہوں اور یہ حل کمبخت کو پتہ ہی نہیں وہ بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تم چھپی رہتے تو اچھا تھا اس کو کیا کہتا ہے مہنچو بلکل یہ نہیں کہ تھوڑا بہت فرق تو چلتا ہے بلکل باولا سا ہے بہت باولا ٹائپ کا آدمی ہے تو ذہین لڑکی کا گزارہ ایسے باولے کے ساتھ نہیں ہوتا اسی طرح دولت میں بھی دولت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے دولت مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو اس کو نہیں دیکھتی شریعت کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے باقی شریعت اس کے علاوہ دولت کو اس نے نہیں دیکھتی کہ دولت آنے جانے والی چیز ہے پنجابیوں کہتے ہیں آنے جانے والی چیز ہے کیونکہ آپ غریب ہیں تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ اتنا مہر پے کر سکتے ہیں باقی اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کیونکہ آپ کما سکتے ہیں تو یہ چیز ہے اور اسلام دیکھا جاتا ہے اسی طرح دینداری دیکھی جاتی ہے دینداری کے مطلب کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتل آئے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے کیونکہ یہ میچنگ کی شادی لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کمتا رہے نا ماتحد ہوگی اس کے لیکن لڑکی کا نکہ کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے پردے دار ہے تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی سے بے دین آدمی سے نہیں کر سکتے غلط ہو جائے گا یہ شریعت آپ سے پوچھے گی اللہ آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی اس کو کسی ایسے آدمی کو تم نے کیوں پکڑا دی سمجھ رہے اور ایک اور چیز ہے فقہ نے بیان کیے کہ علم جس عورت کے پاس ہے عالمہ ہے علم دین ہے مضبوط ہر پنات المدارس سے نکلنے والی بچیاں عالمہ نہیں ہوتی ہیں پہلے یہ ہے در کے مضبوط علم دین ہے تو پھر غیر عالم اس کا کفو نہیں آری بات ہے اگر کسی لڑکی کے پاس علم دین ہے مضبوط بنات کے جو مدارس سے لڑکیاں نکل رہی ہیں اس سب کے پاس مضبوط علم نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی لڑکی واپس ہی استعداد ہے اچھی عالمہ ہے تو اس کو غیر عالم سے اگر نکاح کریں گے تو یہ بھی کیا ہوگا کفو کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برطری کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان کو پتا ہے مجھے شریعت معلوم ہے بیوی کو پتا ہوگا کہ میں شریعت جانتی ہوں اور شوہر کیا ہے فارغ ہے بے شک دوسرے شعبوں میں مہر ہے مگر اس کل میں فارغ ہے تو وہ پھر کیا ہوگا ابھی جو عمران خان ٹکا کر رہے ہیں وہ روحانی بیشوہ ہیں من کی سنائیں وہ کیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے عمران خان کہیں ایسا نہیں ہو تیسری دوہ بھی کیا ہو تیسری دوہ بھی پھر لوگ کہیں گے یار آپ اس معاملے میں عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں وہ تو طلاقوں پر طلاقے دیے جا رہے ہیں تو عمران خان سے میں کہوں گا کہ اس سے اسلاحی تعلق پہلے ختم کریں بولیں آج سے آپ میری پیر صاحبہ نہیں ہے اس کے بعد اس کو بیوی بنائیں آج سے میں تمہارا پیر ہوں دم کون کرے گا تو اپنی بیگم سے کہے کہ اگر تم پہ جن چڑیل بھوت آیا یا محل نے تو دم کون کرے گا ہم کرے گا یہ ہم معنی فضل عمان صاحب سے کروا لیں لیکن اب تم ہم پہ دم یہی بات ہے شوہر میں چھنا رہے ہیں بیوی دم کر رہی ہے عجیب سا ہو جائے گا تو کہیں ایسا نہ دوبارہ دلاق ہو جائے اس لیے میں تھوڑا سے پی ٹی آئی والوں کو مشورہ دے رہا ہوں عمران خان سے بولیں آپ نکہ ضرور کریں بہت اچھی بات ہے نکہ سے کوئی نہیں رکے گا لیکن آپ اگر وہ روحانی پیشواں ہیں آپ کی تو یہ روحانی تعلق ان سے کیا کرو ختم کرو پہلے روحانی تعلق نہیں چلے گا دم خم کرے گا تو یہ چند چیزیں باپ کو دیکھنا ضروری ہیں لیکن آج کل کفو جو ہے نا مارکیٹ میں شاٹ ہیں اب پا اگر یہ دیکھنا شروع کر دیں تو اس کا اصل حل یہ کہ جو کفو ہے نا اگر وہ اس پہ دوسری بیوی بنا کے دے دو جو آپ کو کڑوا لگتا ہے پھر یہ لفظ بھئی غیر کفو میں لڑکی کی شادی کرنے سے بہتر ہے کامیابی کا چانس زیادہ ہے لیکن غیر کفو میں کامیابی کا چانس کم ہے اس میں ساری زندگی کڑوے گھوٹ پی پی کے عورت گزارتی ہے اور جن خواتین کی غیر کفو میں شادی ہو چکی ہے وہ برداشت کریں کہ وہ میرے بیان سن کے اچھا میں تو پتہ ہی نہیں تھا بھائی اب جو ہے اس کو سرتلہ تاج بنائیں برداشت کریں سمجھ آرہی ہے یہ تو جن کی نہیں ہوئی ان کی بات کر رہا ہوں میں جن کی نہیں اور وہ اپنے شوہر کو اپنے سے اچھا ہی سمجھیں جو مرضی ہو بولے بھائی شوہر کا مقام ہے آپ جو ہیں اللہ نے مقدر میں جن دی آپ میرے سر کے تاج ہیں بس جو بھی آپ مخنچو ہیں لیکن ہاں ہے تو کس کے آپ میرے سر کے تاج ہی ہیں اب اللہ نے پسٹ بنا دیا کیونکہ طلاق کے بعد تو اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور جن کی نہیں ہوئی تو ماباپ اس کا خیال کریں غیرِ کفو میں اس کا نکاح نہیں کریں اگر کوئی کمارا نہیں مل رہا تو کوئی باز نہیں جس کی شادی ہو چکی اس کو دوسری پہ دے دیں یہ اسلام نے حکم دیا ہے دوسری کی اجازت بھی مرد کو اس لئے دیئے تاکہ خواتین کے لئے رشتے کی سیلیکشن میں آسانی ہو جائیں اب وہ یہاں سے ہمارے آپ کے اختلافات شروع ہو جائیں گے اس لئے میں اس کو یہی بند کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی حفظ عطا فرمائے